اکبر الدین اویسی کے ویسا شاید حکومت تلنگانہ بھی ایجوکیشن کے معاملے میں کام نہیں کر سکتی جن کے لیڈرشپ میں آج ہزاروں کی تعداد میں غریب و مستحق وچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا کارنامہ بھی ہے اور حال ہی میں بندلا گڑا میں ان کی طرف سے خائم کیا گیا کہ جی ٹو پی جی کیمپس شاید کوئی اور بنا بھی نہیں سکتا جی ہاں یہ الفاظ ہمارے نہیں ہوتے یہ الفاظ تو بھی جنگر کالونی میں رہنے والے ایک مشہور و معروف یوتی لیڈر آپ اور ہم سب کے چہتے بھائی مکرم علی صدیخی کے ہوتے ہیں جنہوں نے اسمبلی الیکشن کے دوران نام پلی حلق اسمبلی میں اکیدہ مہچانک ایک نیا کام کر دیا اور پھر اٹھائیس اکٹوبر ہفتے کے دن خائد مخننہ اکبر الدین اویسی سے ملاخت کر کے مجلس اتحاد المسلمین میں اپنی شمولیت کا اعلان بھی کر دیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اکبر اویسی کے سماجی و فلاحی کاموں سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں اور پھر خائد مخننہ کے علاوہ جماعت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ خدم بھی اٹھا چکے ہیں اور پھر وقت کا تخاظہ بھی ہے کہ نام پلی حلق اسمبلی میں اے آئی ایم آئیم کو مزید مضبوط کریں اس لیے مکرم علی صدیخی نے اپنے سٹرونگ کیڈر کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا جہاں خود اے آئی ایم آئیم کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ان کا اور ان کے تمام کیڈر کا بہت ہی شاندار انداز میں ویلکم کیا اور پھر مکرم علی صدیخی کے سوشل ورک کی ستائج بھی کی کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے مکرم علی صدیخی لوگ ڈان رہو یا پھر غیر لوگ ڈان رہو ہمیشہ سے ہی غریب و مستحق لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر ان کا اہم کارنامہ تو لوگ ڈان کے دوران غریب و مستحق لوگوں میں فری میڈیسن کی تقسیم کرنا تھا جو سب کو متاثر بھی کر گیا تھا اسی لیے بھی اکبر اویسی نے مکرم علی صدیخی کے کام کی ستائج کی اور مزید اس طرح کے کام کو جاری رکھنے کی تلقین بھی کی اس موقع پر یوتھ لیڈر مکرم علی صدیخی نے کہا کہ ہلقہ اسمبلی نام پلی میں کانگریس پارٹی سے عبستہ امیل امیدوار فیروس خان کے حرکات کی وجہ سے وہاں کی عوام بہت زیادہ ناراض نظر آ رہی ہے کیونکہ اوٹس کی خاطر فیروس خان غیر شرائع عمل بھی انجام دے رہے ہیں اسی لیے بھی مکرم علی صدیخی نے اے آئی ایم آئی میں شامل ہونے کا فیصلہ لیتے ہوئے اپنے سٹرونگ کیڈر سے مشاورت کے بعد ہی یہ خدم اٹھایا جن کے جماعت میں جانے سے ہزاروں کی تعداد میں اوٹس کا فائدہ ہوگا جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدر آباد